بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں تمام بھین بھائی خیر خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر میں خوش حباظ لکھیں آمین اور ہم بھی خیریہ سے ہیں تو آج ہم اپنے کچھ میں بنا رہے ہیں چامپے بیف چامپے یعنی کہ یہ آپ کے لئے عید کی سپیشل ڈش ہے جی ہاں یہ عید کی ریسیپی سمجھ لیں بکرائید آپ کو پتا ہے آگے آ رہی ہے تو بس اسی کی تیاریاں چل رہی ہیں اور بیف چامپ کی ریسیپی آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے لگے تو یہ ہمارا دو کلو ہوگا بیف چامپ ٹھیک ہے اس کے لئے لیمو کا رسلی ہے تین چمچ اور آدھا کلسن کا پیسٹ ہے دو چمچ نمک ہے ہم نے اماما ایک چمچ نمک ہے پھر ہم ٹیسٹ کر لیں گے اس وقت نا جب مسائلہ بنائیں گے ٹھیک ہے اور پسی لال مرچے ہیں تین چمچ حلدی ہے آدھا چمچ تین چمچ ہماری کٹی لال مرچے ہیں چاٹ مسائلہ ایک چمچ کچھری پاوڈر ہے آدھا چمچ ایک چمچ ہے ہمارا زیرہ پاوڈر یہ سب ٹی سپون میں لیے ہیں اور ایک چمچ ہے ہمارا یہ سوکھا دھنیا پاوڈر آدھا چمچ ہے یہ گرم مسائلہ پسا ہوا بکی نمک آپ حضبِ ذائقہ کہہ سکتے ہیں اس میں یہ دیکھیں ہم نا یہ چامپے کو زیادہ تھوڑا سا نا ٹک لگا دیں گے ہلکا ہلکا سا بس اس طرح سے کریں زیادہ نہیں کھلانا ویسے تو گلی جائیں گی تاکہ یہ جو مسائلہ آپ لگائیں گے جی پاوڈر لگا کے ہم نے اس کو ووش کر لیا تھا تھوڑا سا زیادہ ٹک نہ لگائیں کیونکہ ہم نے اس کو سٹیل بھی کرنا نا جو پھر ہو ہو جائیں گی یہ اس طرح سے مسائلہ اچھا ہے میری نیڈ ہوگا اس کے اندر پاوڈرہ سالہ آپ لگا لیں اس کو یہ ہمارا تقریبا دو کلو ہے جی اور ہو سکتا دو کلو سے اوپر ہی ہو یہ تو جو ریکر آیا جو ریکر آیا وہ چلے گے اب ہمیں اندازہ ہی ہے کہ یہ ٹو کیجی تک تو ہوگا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے آگے یہ داری ہے تو آپ کے عید کی تیاریاں ہم نے کروا دیئے ہیں جی ہاں کچھ ریسپیزیں بھی ہماری رہتی ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں گے عید سے پہلے پہلے یہ دیکھیں اس میں آپ ساری مسائلے ڈال دیں ساری مسائلے ڈال دیں یہ لسل ادر کا پیسٹ بھی ڈال دیں اور یہ نیبو ہم نے نہ ٹین چمچ لیے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈال دیں اور میں بول گئی میں نے گیوی ڈال دیں تھوڑا سا اس میں اویل ایٹ کر لیں گے باقی سارے مسائلے اس میں ہم نے ڈال دیں یہ دو گھی کے چمچ ٹین چار ڈال دیں نہیں ٹین چار ڈال دیں ٹھیک ہے جی ٹین چار ہو گئے ہمارے گھی کے چمچ اس کے اندر اب ہم اس کو مکس کر لیں گے دیسی طریقے سے یہ دیکھیں ہمارا یہ پیسٹ تیار ہو گیا اور آپ کہیں گے اس نے ہاں سے کلیا مرے دیسی طریقے سے دیا تو اب نا آپ اس ٹیم پہ نا نمک ملے چیز دیکھ سکتے ہیں اپنے ساپ سے ڈال سکتے ہیں لیموہ گیارہ بھی چیک کر لیں ہر چیز جو ہے تو آپ نہ وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا دل چاہے تو اس میں دو چمچنا دھی بھی ڈال سکتے ہیں ہمارے پاس اس ٹیم نہیں تھا جی تو ہم نے نہ نمک ملے دیا دی ہیں اور اگر کوئی پیکٹ کا مسالہ ہو ہم نے تو خلال کچھ نہیں ڈالا پیکٹ کا اگر آپ لانا چاہے اس کو نہ اس کی ذرا مساج کریں گے اس کو بس اچھی طرح آپ لگائیں سارا مسالہ اس کو لبا دیں اچھی طرح مل دیں اچھی طرح مل دیں جو ہم نے سٹارٹنگ میں اس راہ کیے تھے اچھی طرح اس میں رچے گا پھر مسالہ سپائسی سا بنائے آپ اس ٹیم نہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں جو چیز کی آپ کو کمی لگیں مرچ کی یعنی آپ کو کھٹائی کا بھی اس کا کھٹائی کا بھی پتہ چل جائے گا یہ بھی مسالہ دھال دیتی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے طرح مساج کر دی ہے دیکھیں یہ مسالہ بھی لگ گیا ہے اس کو سارا تو آپ اس کو گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں اس میں ٹھیک ہے اس میں یہ رچ جائے گا پھر اس کے بعد اچھا کوشش کریں کہ مسالہ تھوڑا سا تیز ہونا چاہیے تاکہ وہ گوشت میں اچھی طرح پھر میرینیٹ بھی ہو جائے گا اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں رچ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اس کو مسالہ اس میں ڈال دیں یہ دیکھیں یہ ابھی تو آپ کو بڑی 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 ہونکہ نظر ہا رہی ہے پھر دیکھیں گی پکنے کے بعد تو یہ آگنا اس کو زرہ تھوڑے در تیزہ گھنٹے دیں جو آپ کیسان رچے جائیں پھر اس کے بعد ہم اس کو سٹیم دے لیں ٹھیک ہے جی تو چلے پھر یہ لیں یہ آدھی تیار ہوگئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو پکنے کیلئے رکھ لیا ہے آپ دیکھیں گھنٹہ آدھا گھنٹے میں اس کو چیک کرتے رہیں تو بس اس کو اپنے پانی اس کا خوشہ کرنا ہے اس میں یہ گل بھی جائے گا اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالا اور آگ کو ہم نے بلکل ہلکا رکھنا ہے کہ جس میں یہ گل جائے گا کیونکہ ہم نے پیشر اس میں نہیں لگایا کہ زیادہ نہ گل جائے تو یہ پھر وہ نہ ہو کہ زیادہ ہی وہ جائے بس آپ اس کو ایسی رکھ دیں تو اس کی ہلکی آگ کر دیں تو آپ پھر چیک کرتے رہے اس کو تو پھر ہم باہر میں جب خوشہ ہو جگہ پھر ہم فرائی کریں گے ہم نے آپ کو اس لیے دکھانے کے لیے بنا رہے ہیں کہ آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں ٹھیک ہے پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا سٹین میں بس رکھ دیں تو آپ کو شک ہو جائے گا ٹھیک ہے بس دیکھیں یہ ہمارا پھشک ہو گیا تو اب ہم اس کو نکال کے دکھانے آپ کو کہ یہ دیکھیں یہ ہمارا کر گیا اب ہم اس کو بس روز کریں گے ہوئل میں فرائی کریں گے ہوئل میں فرائی کریں گے تو میں نے آپ کو یہی دکھانا تھا بس یہ ایسے دیکھیں یہ ہو گیا کتنا زیادہ پھر دیکھو کیا رہے گے اس کو آپ پتیلی میں آئیل ڈال کے بھی ہلکا سا گھر فرائی کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو جائے گا نہیں مگر آپ اس کو بس رکھانے اور الگ سے کر لیں ہاں الگ کڑھائی میں آئیل ڈال کرنا پھر اس کو فرائی کریں کیا جب کہ ہم نے بھائی فرائی мамنpir میں دیکھر تھا اور کوئی ہم نے آئیل ڈال کرنا چاہتا جاثنے بھاپنا بچا کر ہشکتا ہلکا سااپنا ہوں گے نہیں empire چاہتا کہ اورید ہے ہاپ فرائی کریں opened ہمارے چاپیں بن گئی ہیں بیف چامپ ہماری ریڈی ہے یہ آپ کے لئے ہم نے بنائی ہے کہ آپ بنائیں کھائیں کیونکہ یہ ہی بننا ہے اور گوشت ہی بننا ہے تو یہ دیکھیں ہماری بڑی اچھی بنی ہے بہت اچھی گل چکی ہے ہڈی الگ ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے آپ کو کیا توڑ کے بتاؤ ایک پورا پیس میں ہی کھا جاؤں گی ہم نے ساتھ ساتھ فرائی کرتے کرتے فرائی بھی کی ہے چکھا بھی ہے زائکا ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے ہماری بیش چاپ ساتھ نے ہم نے رائتا بھی بنا لیا تھا دہی کا اور کیچپ بھی رکھی ہے آپ کی مرضی ہے جس کے ساتھ آپ کھائیں صلاح بنا لیں تو امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور بنائیں ویڈیو کو مکمل دیکھیں لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بلکل بھی نہ بھولیں جانے سے پہلے آج کی ہماری چھوٹی سی بات جب زمانہ مشکل میں ڈالتا ہے تو میرا رب ہزار راستے کھول دیتا ہے میری طرف سے اس کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ